موسیقی کی ملاقاتیں عام انتخابات اور پارٹی امور پر تبادلہ خیال آٹھ فروری کے الیکشن کی بھرپور تیاریاں کریں شہباز شریف کی پارٹی رہنماؤں کو ہیدائے عام انتخابات کی تیاریوں میں تیزی مسلم اگنون نے نا نکاتی ایجنڈا تیار کر لیا سرکاری اور انتظامی امور کے خراجات میں کمی کی جائے گی عامدنی برامدات محصولات میں اضافہ ٹیکس نظام میں اصلاحات ایجنڈے میں شامل بجلی اور گیس کی قیمتوں میں کمی کی جائے گی ناچوانوں خواتین کے لیے روزکار کے مواقع بڑھائے جائیں گے زرات میں جدیر ٹیکنالوجی سے انقلاب خسارے والے سرکاری داروں کی انتظام کاری ایجنڈے میں شامل ہے نظام عدل میں بھی اصلاحات لائی جائیں گی سندھ کے حکمران مختلف علاقوں میں جا کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں پلاول پنجاب کے کسی شہر میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں موقع دو ہم اس شہر کو سندھ کے شہروں جیسا بنا دیں گے سندھ والوں ہمیں ایک بار موقع دو ہم لڑکانا سے بھی پیپلز پارٹی کو آؤٹ کر دیں گے اس صوبے پر حکمران ہی کرنے والوں نے ہر دور میں بھائی کو بھائی سے لڑایا حکمران ہمیں لڑا کر ہماری تعلیم اور صحت کے پیسے لوٹتے رہے ہیں مصطفیٰ کمال کا ایمگیم کی عوامی رابطہ مہم صفحہ تاب سیاست جماعتیں جوڑ توڑ کے لیے متحرک سابق صدر آصف علی زرداری کی پارٹی رہنماؤں کو پی ٹی آئی سے انتخابات میں اتحاد نہ کرنے کی ہدایت دیگر جماعتوں سے اتحاد کا فیصلہ صوبائی قیادت کرے گی آصف علی زرداری کی گفتگو سابق صدر کی گورنر ہاؤس پشابر میں گورنر خلام علی پارٹی رہنماؤں سے ملاقات اور پارٹی میں اختلافات جلد ختم کرنے کی ہدایت انتخابات کے لیے ٹکٹوں کی تقسیم سے مطالق تبادلہ خیال سابق وفاقی وزیر حامل سعید کاسمی دوبارہ پیپلز پارٹی میں شامل آصف علی زرداری سے ملاقات کے بعد شمولیت کا اعلان کیا بلاول بھٹو کی زردارت پیپلز پارٹی خیبر پختونخواہ پالیمانی بور کا اجلاس پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑنے کے خواہش مند امیدواروں کی اہلیت اور کوائف پر تبادلہ خیال اجلاس میں پیپلز پارٹی شعبہ خواتین کی مرکزی صدر فریال تارپور بھی موجود یوسف رزا گلانی، فیصل کریم کنڈی، محمد علی شاہ بادشاہ اور روبینا خالد کی شرکت سینئر سیاستدان لطیف خوصہ پاکستان تحریک انصاف میں شامل الیکشن شڈیول آ جائے تو کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہوتی پارٹی جس کام کے لیے متعین کرے گی وہ کروں گا امید ہے کہ نفروں کی سیاست ختم ہوگی قوم الیکشن کی منتظر ہے لطیف خوصہ کا تقریب سے خطاب اور نہتے فلسطینیوں پر اسرائیل کے مظالم نہیں رکے خان یونس کی رہائشی مرد پر بمباری 35 افراد شہید ہو گئے مغربی کنارے میں مختلف کارروائیوں میں ساتھ فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا سیہونی فاؤس نے بے گھر لوگوں کے خیموں پر بھی بلڈوزر چڑھا دیے جنگ میں شہدہ کی تعداد 18925 ہو گئی 51 ہزار سے زائد زخمی اور نہتے فلسطینیوں پر اسرائیل کے مظالم نہیں رکے خان یونس کی رہائشی مرد پر بمباری 35 افراد شہید ہو گئے مغربی کنارے میں مختلف کارروائیوں میں ساتھ فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا سیہونی فاؤس نے بے گھروں کے خیموں پر بھی بلڈوزر چڑھا دیے جنگ میں شہدہ کی تعداد 18925 ہو گئی 51 ہزار سے زائد زخمی